بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیلو فرنسکس ہیں آپ آئیہو پپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں گے شکر اللہ پاک کا دوپہر کا ٹائم ہے اور آج صبح سے ہمارا کافی بیزی ڈے گز رہا ہے بس گھر کے کام بغیرہ کیے ہم نے اور اس کے علاوہ آج گرمی بہت زیادہ ہے اور بہت ہی شدید دھوبے باہر اور بہت زیادہ گرمی ہے ہوا بلکل بھی نہیں چھل رہی اور آج دوپہر کی کھانے میں دیکھتے ہیں کہ امی جی کیا براتی ہے چلیں سٹارٹ کرتی ہوں اپنا آج کا بھلوگ دوپہر کا ٹائم ہے اور دیکھیں کتنی زیادہ دوپ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے اور یہاں دیکھیں امی جی کر رہی ہیں کیوکنگ اسلام علیکم امی جی امی جی آپ کیا بنانے والی ہیں دوپہر کی کھانے میں کھال میں آیا ہے خلوہ اور نان اچھا خلوہ نان ساپ نوشی اچھا ساتھ میں چھکڑا ہے اچھا 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 یہاں دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے پاس کشمش ہے ناریل ہے کٹا ہوا ساتھ میں چھوٹی لائچھی ہے اور یہ سوجی ہے اور یہاں امی جنے کڑاہی میں لے لیا ہے اوائل اور یہاں چاس چھو ہے وہ ماری پک رہی ہے ہم نے دو گلاس پانی کے لیے اور اس میں چینی ڈالی ہے اچھا 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 سوجی لیے اس کی چارش بنائیں گے اور یہاں سب سے پہلے تو امی جی سوجی کو بھونیں گی اوائل میں امی جی کتن دیر تک ہم بھونیں گے سوجی کو پانچ منٹ یا چھ منٹ یا داس منٹ سوجی کو بھونیں گے اچھا اچھا تھوڑا براؤن کریں گے سوجی کو یہاں دیکھیں آئیت بھی آگئی ہے سوان اٹھ گئے سوان اٹھ گئے سوجی کو ہم براؤن کریں گے تقریبا پانچ شے منٹ اور یہاں دیکھیں سوٹ ہی کی امی جی نے کھنائی کر لی ہے دقریبا پانچ منٹ اور اب اس کا تھوڑا کھلر چینج ہویا ہے ابھی اور تھوڑا سا کریں گے ابھی تین چار منٹ اور اس کو کھنائی سکی کریں گے اور یہاں دیکھیں چانش نے ہم نے تھوڑا سا کھلر ڈالا ہے زردا کھل اور دیکھیں کھلر چینج ہوگیا ہے اور چینی جو ہے ملک ہے جو بکر پکے ہو گئی ہے شایر شاہر ہماری ریڈی ہو گئی ہے سو جیسی ہماری 2-3 منٹ پکائیں گے اور ہم بھونیں گے جیسی براون ہو گئی پھر اس میں باری چیزیں براہ ہم ڈالیں گے یہاں دیکھیں سو جی کی اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے اب دم دی جی اس میں ڈال گیا ہے چھوٹی الائچی اور یہاں دیکھیں پاس آیت بھی بٹھی ہے آیت نے کھانا ہے بھی حلوہ آیت کو حلوہ بڑا پسند ہے اور یہاں دیکھیں ہمی جی نے ناریل ڈال دی ہے اب ہمی چیز میں ڈالنے لگی ہیں چار چار میں جیلو پڑ کے لئے ڈالا ہے ہاں زردہ پڑ کے لئے ڈالا ہے یہاں دیکھیں چاش کا پانی جو تھا وہ سارا ڈال دیا ہمیں اب اس میں سے ہم پانی کھش کریں گے یہاں دیکھیں گے کشمش بھی ہمی جی نے ڈال دی ہے ہلوے کے اندر یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے پانی کشک ہو اور آئے جب اچھی طرح پانی کشک ہو گیا پھر ہلوہ جو ہوگا اور اڈی ہو جائے گا ہلوہ واقت بیارے ساتھ ہلوے ہمارے ہو گئے ہمارا ہمارا ہو گئے ہمارا ہمارا ریڈی یہ وفر ک 일반 mask خوشبوں ہیں ہمارا ہمارے حلوے کی حلوہ ہے هلوہ ہمارا ہماری بنائی اور ہمارا ریڈی والدہ сы اگر یہینے بھی ہمارے اب além یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کہ امی جی نے مسالہ وغیرہ تیار کر لیا ہے اور امی جی نے اس طرح کیا کہ امی جی نے دو پیاز دیں اور چھے جو تھے سباس مرچ اور ساتھ پیار تھے وہ لیسن تھے لیسن وغیرہ تھا چھلا ہوا اور ساتھ میں ایک ٹوماتر تھا ان کو سب کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کر کے امی جی نے اس کو پھر مسالے کو دس منٹ تک اس کو بھونا ہے اس طریقے سے اور دیکھیں امی جی نے ابھی اس میں گھیں وغیرہ ڈالا ہے تقریباً ایک چمس گھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آدھا کلو گوشتی ہے چکن لیا ہے اور ساتھ میں مسالہ وغیرہ کھوٹا ہوئے ہیں یہ گرم مسالہ ہے اور سوکھ دنیا ہے اور امی جی اس میں ڈالیں گی شان کا کڑاہی مسالہ اور دہیں بھی بیچ میں شامل کریں گے دہیں کے ساتھ بہت اچھا مکسٹر بن جاتا ہے اور دیکھیں ذرا مسالہ وغیرہ جو ہے وہ پکر ہے بلکل گریوی دیکھیں ذرا معاشرہ سے کتنی زبردست بن رہی ہے آج ہم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا طریقہ چینج کر کے کھانا بناتے ہیں وہ ہم لوگ پرانے طریقے سے کھانا بنا رہے تھے چکن وغیرہ بنا رہے تھے تو آج ہم نے کہا چکن جو ہے اور طریقے کے ساتھ بناتے ہیں اور ہمارے کزن بناتے ہوتے ہیں اس طرح کھانا بہت مزے کا ہی لگتا ہے اور مسالہ وغیرہ بھی اچھے طریقے سے اس کا بن جاتا ہے ویسے پیاز وغیرہ براون کرنے بڑا دیل لگ جاتی ہے اس طرح دیکھتے ہیں ہم نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں ویسے اپنے کزن کا ہم نے کھانا کھایا ہے بہت مزے کا بناتے ہیں اس طرح اور اس میں جو ہم نے یہ مکسچر وغیرہ ڈالا تھے اس میں ہم نے لال مرچ بھی ڈال دیتے ہیں ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں اور نمک بھی ہم نے ڈال دیا تھا پھر امی جی نے اس کو دس منٹ تک بھونا تھا اس کے بعد امی جی نے اس میں گئی وغیرہ ڈالا ہے ماشا را دیکھیں گریبی کیونی زبادست نگ رہی ہے تقریباً چھے سے سات منٹ امی جی نے اس کو چھرکے سپکایا ہے ابھی امی جی اس میں ڈالیں لگی ہیں گوشت چکن وغیر امی جی ایڈ کریں گی اس میں بخشت اللہ اس میں شامل کر دیا ہے تقریباً پندرہ سے بڑیس منٹسٹس کو اچھے ڈالیں گے اور مسالی کے لیے اس میں ڈالیں گے کالی مرچ بھی کوٹی ہوئی اور ساتھ میں مسالے کارا بھی کوٹی رکھیں گے اس کو تقریباً پانچ منٹ بعد چیک کرتے ہیں اس کو امی جی نے مسالے کو تقریباً پندرہ منٹ تک بھونا ہے اور اچھی طرح بھون لیا ہے یہ دیکھیں آپ میں دکھاتے ہوں زبردست لوک ہے اس کی اور خوشبویں بہت زیادہ آ رہی ہیں اور اب امی جی اس میں ایڈ کرنے لگیے دہیں دہیں سے یہ ہے کہ کافی اچھا ٹیسٹ آجے کو ہلکی سی گریبی پنچائے گی دکھاتے میں یہاں سے آپ کو دہیں ہم نے ڈال دیا ہے اور دہیں کو ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک بھونے گی چیکن کو اور پھر اس بعد ہماری ہنڈیا جو ہوگی وہ ریڈی ہو جائے گی کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست چیکن بنایا ہے اور دیکھیں کتنا اچھی گریبی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ساپے ہم نے موائے ہیں گرم گرم نان روگنی نان ہے اور اب ہم کھانا شروع کرنے لگے ہیں کھانا ہم نے کھالی ہے بہت ہی مزیدار کھانا تھا دیکھیں آئت میں ساتھ ہے آئت بگیری میں یہ آپ کو ویڈیوانی مسائل راحت کا بنایا ہے میں نے بھے لوگ بنانے ہاں آئت میں اس پاس کھڑی ہے اور باس شرارتے کئے جا رہی ہے ہم نے کھالی ہے بہت ہی مزیدار کھانا معیاتا تھا خلوے بہت مزیدار تھا چکن کڑاہی بھی بہت مزیدار بنی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس ویلوک کا کرتی ہوں اینڈ اگر آپ کو میرا یاج کا بیلوک پھسند ہے اگر آپ کو میرا یاج کا بیلوک پھسند ہے پلیز میوٹو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ